موسیقی موسیقی خیرم من الفیر شر سمین محترم آپ کے سامنے شب قدر کی مناسبت سے کچھ عرائز پیش خدمت ہیں خود شب قدر کی عظمت کسی بھی بیان کی موتاج نہیں ہے مختلف دروس میں مختلف مجالس میں خصوصاً ان ایام میں علماء کرام شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہتے ہیں اور عظمت کے باپ میں صرف ایک یہی مقتہ کافی ہے کہ بروردگار عالم نے جس رات کو خود سے منصوب کیا ہے اس رات کا نام ہے شب قدر اس کے بارے میں پران مجید میں فرماتا ہے کہ لیلت القدر خیرم من الفیشہ کہ آج کی رات یہ شب قدر وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اب جس مختے کی جانب میں آپ حضرات کی توجہ مبزول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ رات جو عظمتوں والی رات ہے اس رات جب آپ اس عظمتوں کے حامل پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہیں تو آخر اس ذات کے سامنے جب ہم نے دست نیاز پھیلایا ہے تو اس سے ہم کیا چیز مانگیں آخر ماننا کیوں ضروری ہے دیکھیں ہم جس چیز کو مانگ رہے ہیں صرف اس کے محتاج نہیں ہیں بلکہ خود مانگنے کے بھی ہم محتاج ہیں اگر پروردگار عالم نے ہمیں یہ قوت نہ دی ہوتی پروردگار عالم نے یہ خیال ہمارے ذہن میں نہ ڈالا ہوتا پروردگار عالم نے یہ بولنے کی صلاحیت یہ سوچنے کی استعداد ہمیں اتانا کی ہوتی تو ہم کسی طور مانگ بھی نہیں سکتے تھے چیز مرسد کے ہم کیا مانگیں انسان محتاج نہیں بلکہ احتیاج کا پہکر ہے ماز احتیاج ہے انسان یہ جو زبان کی جنبش ہے یہ جو ذہن میں خیال کی نشعت ہے یہ تمام خیالات یہ تمام جو بشے اگر پروردگار عالم کا فیض اور کرم ہمیں عطا اور ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کسی صورت پروردگار کے سامنے دست دعا بلند نہیں کر سکتے اب بات یہ ہے کہ آج کی رات جس نقطے کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تو یہ کہ آج کی رات ہم جو احتیاج ماز کا پہکر ہیں ہم پروردگار عالم سے کیا چیز کو مانگیں جناب موسیٰ پروردگار عالم سے وسائل و شیعہ میں یہ عدیز ہے کہ وہ پروردگار عالم سے فرماتے ہیں کہ یا الہی اریدو قربت اے پروردگار عالم اے میرے معبود میں تیرا قرب چاہتا ہوں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قربی لمن استعق ازا لیلت القدر میرا قرب اس شخص کے لیے ہے جو لیلت القدر میں بیدار ہو جائے اب دیکھیں جناب موسیٰ کوئی صرف نبی نبوبت کے منصب پر فائز نہیں ہے بلکہ منصب نبوبت پر بھی فائز ہیں منصب رسالت پر بھی فائز ہیں صاحب عزم رسول ہیں وہ رسول ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ تذکرہ اپنی کتاب میں جن کے بارے میں فرمایا ہے وہ جناب موسیٰ ہیں اب یہی جناب موسیٰ جو قلیم اللہ کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں قلیم اللہ ہیں طور پر یہ قلیم اللہ جو نبی بھی ہیں جو رسول بھی ہیں جو صاحب عزم بھی ہیں یہ پروردگار سے کیا چیز کا تقاضہ کر رہے ہیں اے پروردگار مجھے اپنا قرب عطا کر سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے اپنے قرب کی التماس کی ہے آخر یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئیں آخر یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں کیوں نہیں آئیں کیوں آخر میں نے پروردگار عالم سے ذر مانگا زیبر مانگا دولت مانگی شہرت مانگی لیکن میں نے اپنے پروردگار عالم سے اس کا قرب کیوں نہیں مانگا کیا قرب نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کیا میں جاہل تھا کیا مجھے معلوم نہیں تھا کیا میں لا علم تھا کیا میں آدھا نہیں تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ شواہد اور قرائم بگا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے معلوم نہیں تھا مجھے معلوم تھا کیسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم تھا میں آپ سب حضرات کے ذہن سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں اور ہو سکے تو آپ لوگ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے کمنٹس میں بھی اس طرح اشارہ کیجئے گا کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی جب آپ نے کبھی اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھا جب آپ نے کبھی بنتی ہوئی قبروں کو دیکھا تو آپ کے ذہن میں نہیں آئی کہ ہم اس فانی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اس ایک سرائے میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اس دنیا میں صرف ایک عارضی وقت اور ایک عارضی مدد کے لیے سستانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بلکل اس کاروان اور اس کافرے کی طرح جو کسی شہر میں جاتا ہے تو راستے شہر میں منزل پر پہنچنے کے لیے راستے میں کچھ ساتھ کچھ پہر رکھ جاتا ہے تاکہ سستانے کیا ہم بھی اس دنیا میں اسی انداز سے زندگی نہیں گزار رہے کیا یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا کیا ہماری ہر آتی ہوئی ساس گزشتہ ساس کے جنازے پر قائم نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات جب بھی ہم نے جنازوں کو دیکھا ہے جب بھی ہم نے میتوں کو دیکھا ہے یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے کہ ہم اس دنیا سے جلد گزر جانے والے ہیں اب ہمارے بھی پیر قبر میں لٹک رہے ہیں یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے پردگار عالم سے اس کا قرب نہیں مانگا تو وہ جواب جو اس ناجیز طالبین کے ذہن میں آتا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کے تناظر میں وہ یہ بات ہے کہ ہم عالم تھے کہ اس دنیا میں مانگنے کی سب سے اہم ترین شئے جو پردگار عالم سے جس چیز کا ہمیں التماس کرنا چاہیے التماس کرنی چاہیے وہ پردگار عالم کا قرب تھا وہ پردگار عالم سے نزدیک ہونا تھا لیکن ہم نے کیوں نہیں مانگا کیونکہ ہم جاہل نہیں تھے عالم تھے لیکن گافل تھے گفلت کے پردوں نے اس دنیا کی گفلتوں نے ہمیں اپنے اندر ایسے سمو دیا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد ہی سے گافل ہو گئے ہم اپنی حقیقی منزل ہی سے گافل ہو گئے ہم اس سرائے کو سمجھنے لگے کہ ہمیں یہاں پہ دائمی زندگی گزارنی ہے ہم آرزی زندگی کو دائمی زندگی گبان کرنے لگے گفلت اور آپ اب میں ان افراد کی بات نہیں کرتا کہ جو اس مکتب کے بانی اس مکتب کے مؤسس اس مکتب کے شہ سوار ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز سے جب تیر نکال لیا تو انہیں پتا نہ چلا کیونکہ وہ گفلت میں مطلع نہیں تھے وہ قرب کے وہ منازل اور مدارج ٹے کر چکے تھے کہ انہیں دنیا و مافیہ میں کچھ بھی ہو ان کی ذات پر اور پروردگار عالم سے ان کی اس نزدیک ہونے پر اس رابطے پر اثر انداز دنیا و مافیہ نہیں ہوا کرتی تھی میں ان کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس مکتب کے پروردہ علماء ہی کو اگر دیکھ لیا جائے اگر ہم اپنے معاصر علماء ہی کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئمہ تو ہمارے مکتب کے افق کے ماہ و خرشید ہیں لیکن ہمارے علماء جو اس افق کے ستارے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم انسانیت کو یہی ستارے مشعل ہدایت ہونے کے لئے کافی ہیں جب ہم اس مکتب کے علماء ہی کو دیکھتے ہیں جو دامن اہل بیت میں پرورش پائے ہیں آپ گوھر کریں کہ معاصر علماء میں سے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ جب ائر فرانس سے تہران واپس آنے لگے تو سڑکوں پر لوگ جوگ در جوگ ان کے استقبال میں آ گئے تھے لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا خبرنگار نے یہ سمندر دیکھ کر یہ لوگوں کا پرحجوم استقبال دیکھ کر توقع یہ کی کہ امام خمینی جواب دیں گے امام خمینی سے سوال کیا کہ آپ کے اس وقت کیا تاثرات ہیں لوگ کے خبرنگار یہ توقع کر رہا تھا کہ امام خمینی جواب دیں گے کہ اس وقت میں بہت خوش ہوں اس وقت مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن امام خمینی نے کیا نایاب اور انمون جواب دیا ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑا کہ خواہ عوام میرے استقبال پر آئے یا خواہ عوام میرے استقبال کے لئے نہ آئے کیونکہ میں پروردگار کی قربت کے حصول کے لئے اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا کہ عوام میں مجھے استقبال ملے یا مجھے استقبال نہ ملے اور یہی وہ انصر ہے کہ اگر ہماری توجہات ان دنیاوی یہ جو اناثر ہے اگر یہ ہمیں گفلت میں مقتلع نہ کریں اور ہماری نگاہ ان سے منقطع ہو کر پروردگار عالم کی جانب جم جائے اگر ہم اپنے مہوے اپنے مد نظر پروردگار عالم کا قرب رکھیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے اہمہ کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہ سوئے ہوئے ہوں یا خواہ جاگ رہے ہوں سوئے تو بھی عبادت ہے جاگیں تو بھی عبادت ہے کیونکہ ان کی آنکھوں کے آگے گفلت کے پردے نہیں ہیں ان کی ذہن میں گفلت کی گھٹا چاہی ہوئی نہیں ہے لہٰذا سوئے ہوں تو بھی عبادت ہے جاگیں تو بھی محظرِ خدا میں ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں کچھ نہ کھائیں تو بھی عبادت ہے کچھ کھا لیں تو بھی عبادت ہے کچھ دے دیں تو بھی عبادت ہے جب تلوار چلائیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں کیونکہ پروردگار کے محظر میں انجام دے رہے ہیں اور جب تلوار نہ چلائیں تو بھی وہ محوے عبادت ہے اور انہی کے بارے میں یہ شیر شاعر فرماتا ہے کہ نگاہوں میں کچھ ایسے بس گئے ہیں حسن کے جلوے نگاہوں میں کچھ ایسے بس گئے ہیں حسن کے جلوے کوئی محفل ہو لیکن ہم تیری محفل سمجھتے ہیں کوئی محفل ہو لیکن ہم تیری محفل سمجھتے ہیں ایسی گفتگو کو اگلے جو دروس ہے اس میں ہم جاری اور ساری رکھیں گے اور گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ جب شبہ قدر میں قرب خدا سب سے اہم ترین وہ دعا اور آرزو ہے جو ایک مومن مسلمان کو پروردگار کے سامنے مانگنی چاہیے تو سوال یہ ہے کہ کیا پروردگار عالم سے ہم جسمانی قرب حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں حاصل کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين